اسلام علیکم و ناظرین اڑھائی سال قبل انڈیا نے پاکستان کی سائیڈ پر جنگی تیارے داخل کیے تھے کنٹرول لائن سے اور بالا کوٹ پر میزائل داغے تھے اور انہوں نے کلیم کیا تھا کہ یہاں پہ ایک دہشتگرد تنظیم کا جو ہے وہ نیٹورک موجود ہے اور ان کی ٹریننگ سینٹر ہے جس پر حملہ کیا گیا اور انہوں نے سینکڑوں دہشتگردوں کے حلاق ہونے کا دعویٰ کیا لیکن اس کی تصدیق جو ہے وہ نہ ہی یہاں مقامی سطح پر ہوئی نہ ہی انٹرنیشنلی جو غیر جانب دارم و بسرین ہوتے ہیں انہوں نے بھی کی تھی پھر اس کے بعد یہ فروری دوہدار انیس کی بات ہے جب پاکستان نے پھر اس کے جواب میں دو ہی دن بعد ستائیس فروری کو دوہدار انیس کو انڈیا کے دو لڑاکہ تیارے مار گرائے تھے اور پھر ایک ان کا پائلٹ ابی نندن گرفتار ہوا وہ آزاد کشمیر میں اس کا جہاز گرا اور وہ خود بھی وہاں پہ ایجیکٹ کر گیا تھا اور جب اترا تو آزاد کشمیر میں ہی تھا وہاں پہ مقامی جو شہری تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا تشدد بھی کیا مار پیٹ کی لیکن پاک فوج کے جوانوں نے اس کو شہریوں سے بچایا پھر اس کی بڑی مرم پٹی افتدائی تبیم داد بھی اس کو دی گئی چائے بھی بلائی گئی اور پھر بڑا معروف جو یہ سنٹینس جو آئی ایس پی آر نے ویڈیو جاری کی تھی اس میں جو وہ کہہ رہا تھا کہ جو پاکستانی چائے ہے وہ بڑی مزہدار ہے تو یہ ساری سیچویشن تھی اس وقت انڈیا نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو ابی نندن ہے اس نے اس کا جب تیارہ ہٹ ہوا ہے تو اس سے پہلے اس نے پاک فضائیہ کے ایف سکسٹین تیارے کو ہٹ کیا جو تباہ کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ ایجکٹ کر گیا تھا جب اس کو یہ ہٹ ہوا تو اس کلیم کے نتیجے میں ابی نندن کو ہر کچھ عرصے کے بعد قومی ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ان کو جو انڈیا کا تیسرا بڑا فوجی اعزاز ہے اس سے نمازہ گیا ہے تو یہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے یہ چیزیں شیئر کرتے ہوئے کہ ایک ایسا پائلٹ جس نے اپنا جہاز گوایا ہو ہٹ ہوا ہو ریسٹ ہوا ہو مارپیٹ کی ہو اور پھر اس کا جہاز یہاں پہ میک ٹوئیٹی ون گرا تھا اس کا جو ملبہ تھا اس میں سے چار اس کو میزائل جو ہے وہ ہٹ کرنے کی صلاحیت تھی اس کے اور جو وہ چار میزائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے جب اس کا ملبہ یہاں سے اٹھایا گیا تو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر آسف غفور تھے انہوں نے ٹوئیٹ بھی کیا تھا اور اس کے اندر تصویر بھی شیئر کی گئی تھی کہ بھارتی اس جہاز کے رڑاکہ تیارے جہاز کے جو مار گرائے گیا تھا پاکستانی ائر فورس کے تیاروں کی اور اس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر تھے جنہوں نے یہ مار گرائے تھا کہ اس کے چاروں میزائل جو ہیں کہ ان کے جہاں پہ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ تھے اس کا مدبہ تھا کہ اس کا کوئی ایک میزائل فائر ہوا ہی نہیں تھا اگر فائر ہوا ہوتا تو پھر اس کے معلومے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ فائر ہوا ہوتا میزائل لیکن وہ اس کے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملے تھے کہ اس کے جہاں سے کوئی میزائل فائر ہوا لیکن اس کے باوجود ابھی نندن کو سلسل ایوارڈ دیے جا رہے ہیں اور ابھی بھی جو تیسرا بڑا فوجی ازاز ہے ویر چکرا اس کا نام ہے وہ دیا گیا ہے اور ویر چکرا سے بڑا جو ہے وہ پرم ویر چکرا اور پھر مہا چکرا یہ ازاز ہوتا ہے جو دیے جاتے ہیں تو ابھی نندن کو ریسنٹلی پرموٹ بھی کیا گیا ہے اس سے پہلے وہ ونگ کمانڈر تھے اور اب وہ گروپ کیپٹن کے عوضے پر ان کو ترقی دی گئی ہے اور جو ریسنٹلی نئی دلی میں یہ تقریب ہوئی ہے ان کو ویر چکرا ایوارڈ سے نوازنے کی جس میں بڑا سینہ تان کے سر اٹھا کے جو ہے کہ ابھی نندن نے یہ ایوارڈ بصول کیا بھارتی صدر رامنات کوئن سے تو اس تقریب میں بھارتی وزیراعظم ننندر مودی بھی موجود تھے ساری جو بات ہے اس لیے کی جا رہی ہے اور انٹرسنگلی جب ہر ایوارڈ دینے سے پہلے اس کی وجوات بتائی جاتی ہیں تو اس وجوات جو ریسٹریشن کی جا رہی تھی اس میں یہ کھا گیا جی کہ انہوں نے بڑی دلیرانہ حوصلہ مندی کا مظہرہ کیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے کہ انہوں نے دشمن کا سامنا کیا اور غیر معمولی فرائے سے منصبی کا جو ہے مظہرہ کیا تو جب جنگوں کے اندر جوان یا پائلٹ جاتے ہیں تو دلیری سے ہی جاتے ہیں لیکن بغیر ہٹ کی ہے پکڑے جائیں اور پھر آپ اگر ایجیکٹ بھی کرتے ہیں جہاں سے تو پیراشوٹ کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کس رخ پر کدھر جا رہے ہیں اور لینڈ بھی پاکستان کی ٹیورٹری ازاج جمہور کشمیر میں کر گیا تھا یہ بنائے طور کی اوپر انڈین سارے کلیمز کو ابھی بھی جب ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تو وہاں پہ یہ کھا گیا جی کہ انہوں نے پاکستان کی ایف سکسٹین تیارہ مار گرہا تھا اس لیے ایوارڈ دیا گیا اور فورن آفیس نے پاکستان نے اس کو پھر ایک دو مزی کا خیز خبر قرار دیتے ہو اس کو ریجیکٹ کیا اور اس وقت بھی فروری دوہزار انیس میں بھی اس میں نہ صرف پاکستان کی جانب سے پاکستان فوج کی جانب سے اور یہاں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جانب سے بلکہ اس میں امریکن جو ڈیفنس منسٹری ہے ان کے افیشلز نے بھی اس چیز کی تزدیق کی تھی کہ پاکستان کے پاس جو ایف سولہ تیاریں ہیں جتنی مقدار میں تھے ان کا کاؤنٹ کیا گیا اور وہ اتنے ہی ان کے پاس موجود ہیں تو ان کا کوئی تیارہ جو ہے وہ نہ تو ڈیمیج ہے نہ ہی جو ہے وہ مار گرائے گیا اور تباہ ہوا ہے بلکہ ان کے تیاریں محفوظ اور پورے تیاریں موجود ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ انڈیا نے اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا تھا جی کہ انہوں نے ایف سکسٹین یوز کی ہیں اور یہ جو انٹرنیشنل ڈیسپیوٹی ٹیرٹری ہے جمہور کشمیر اور اس کے اوپر اس کو استعمال کیا ہے تو یہ ایگریمنٹ جو ہے کہ امریکہ کا اور پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہے تو لیکن اس کو بھی امریکنز نے رد کر دیا تھا کہ یہ وائلیشن نہیں ہے استعمال بھی نہیں ہوا اور وائلیشن بھی نہیں ہے اگر استعمال ہوتا ہے تو اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اتنے بڑی بات اس جھوٹ کے اوپر جو ہے کہ ہر چند ماہ کے بعد ابھی نندن کو ایک ایوار دیا جاتا ہے اور انڈیا کے اندر بھی اس کو مزاق اڑایا جاتا ہے انٹرنیشنلی بھی لوگ ہنستے ہی ہیں کہ انڈینز جو ہے کہ اپنی ایک خامی کو کمزوری کو دفاعی کمزوری کو چھپانے کے لیے جو ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسی کو تقریب کرتے ہیں جس میں ابھی نندن کو اوار دیا جاتا ہے تو شکیناً ابھی نندن بھی دل میں سوچتا ہوگا کہ اسے کس جرم کی سزا دی جاری ہے اور اس کے تمام وہ زخم جو آزاد جمہور کشمیر میں جب وہ گرا تھا مار کھائی تھی اور پھر چائی پی تھی اور اگرچہ پاکستان نے پھر اس کو آ تین چار روز کے بعد جیئے کب مارچ دوہ درنیس کو واگا بارڈر کے ذریعے خیر سگالی کی جزبات کے تحت انڈیا کو واپس پھیج دیا تھا لیکن اس کے موجود اس کے تمام زخموں کو جو ہے کہ چند ماہ کے بعد دھرا کر دیا جاتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی نیا آوارڈ یا تقریبی اس قسم کی مرکت کی جاتی ہے میرا خیال ہے اس وقت بھی پاکستان نے انڈیا کو یہی میسیج دیا تھا کہ ہمیں کیونکہ یہ پلواما اٹیک جب ہوا تھا تو اس میں کوئی چالیس سے زیادہ انڈین سیکیورٹی ایلکار اور جو ان کے فورسز کے ایلکار تھے وہ مارے گئے تھے تو وہ انہوں نے پاکستان کی اوپر اس کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا جی کہ یہ دہشتگیراتوں کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے اور انہوں نے یہ حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایلو سی کی پائلیشن کی تھی انڈین ائر فورس نے رات کی تحریکی میں اور وہاں پہ بالا کوٹ کی اوپر میزائل سٹرائک کیا تھے انہوں نے تو جواب میں پھر یہ کاربائی کی گئی تھی تو اس وقت بھی یہ جو سارے معاملات ہیں پاکستان اس وقت بھی انڈیا سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ ایک ہوسٹائل سیچویشن کریئٹ کرنے کی بجائے جو درینہ مسائل ہیں جو حل طلب مسائل ہیں اور اس میں کشمیر سرے فیرست ہے اس کی اوپر بات چیت کریں اس کو حل کریں تاکہ دونوں والے کے درمیان جو تعلقات ہیں معمول پر آئیں سیاسی آلات معمول پر آئیں اور پھر جو ہے تجارتی اور باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی آگے بڑھائے جا سکے لیکن بدقسمتی سے بھیجے پے کی حکومت جو ہے کہ اس کی پہلے دن سے ہی ان کی پہلے جو انتخابی مہمتی اس سے لے کر ابھی تک جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ پرتشدد باقیات کو یا انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے اپنے لیے جو ہے کہ ان کے اپنا جو سماجی معاشی معاشرتی سٹرکچر ہے اس کے لیے بھی نقصان دیا تو میرا خیال ہے انڈینز کو بار بار جھوٹ پہ اوپر ایوارڈ دینے کی بجائے اور اس میں اپنی فورسز کو بھی ان لوگوں کو بھی شرمندہ کرنے کی بجائے کہ جو ان کی فورسز میں کام کر رہے ہیں جو خود بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کارنامے سے انجام دی ہیں اور دنیا میں بھی حسائی کرانے کے بجائے ان کو اصل حقائق کی طرف آنا چاہیے اصل مسائل کی طرف آنا چاہیے ان کی حل کی طرف کوشش کرنی چاہیے خطے میں انہوں نے استقام کے لیے باتچید کو فروغ دینا چاہیے ڈائلاغ کو فروغ دینا چاہیے اور اس ڈائلاغ کے ذریعے مسائل کوال کرنا چاہیے ریدہ دن کہ اس قسم کی ہوسٹائل سوچویشن کر کے اور پھر یوں فیک آپریشنز اور فیک اوارڈ دینے کی بجائے اس طرف اگرائیں کہ شاید پھر انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کو علاقے کو بھی فائدہ ہوگا اور انڈیا عوام جو ہے اس کی شاید خوشحالی خیز جو ہے کہ وہ کاروائیاں کرنے سے جو ہے کہ وہ انڈیا کا اپنا امیج اور تشخص جو ہے وہ شاید زیادہ ہی برا ہوگا اس میں ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی موسیقی